اسلام علیکم کنزیوم کر رہی ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیوائس آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کے گھر میں اس وقت کتنے والٹے جا رہے ہیں آپ کا جو لگایا ہوا لوڈ ہے وہ کتنے امپیر کی کرنٹ ڈرا کر رہا ہے مطلب وہ کتنے امپیر کنزیوم کر رہا ہے اس کے علاوہ کتنے وارٹ کا لوڈ ہے پاور فیکٹر آپ کے پاس کتنا ہے اور اس کے علاوہ فریکوینسی کتنے ہارڈز کی ہے اور سب سے خاص بات یہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کی جو پروڈکٹ آپ نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے وہ ایک دن میں کتنے یونٹ کنزیوم کر رہی ہے یا ایک مہینے میں اس نے ٹوٹل کتنے یونٹ کنزیوم کیے ہیں یہی نہیں یہ ڈیوائس آپ کو انڈر اور آور وولٹیج کی پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کے وولٹیج بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لوڈ کو آف کروا دے گی یہ محافظ سوچ کے طور پر کام کرنا شروع کر دے گی اس کے علاوہ اس ڈیوائس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ ایز ای موٹر ٹائمر بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی موٹر کو ایک گھنٹہ ڈرائیو کروانا اس کے بعد وہ آف ہو جائے یا اس کے علاوہ کوئی بھی لوڈ ہو آپ پانچ منٹ سے لے کر تین گھنٹے تک اس کو ٹائمر لگا سکتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد ہمارا لوڈ آف ہو جائے اس کے علاوہ اس ڈیوائس کے اندر ایک اور اچھا فیچر یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آور لوڈ سے بھی بچ سکتے ہیں مثال کے طور پر کچھ موٹرز اس طرح کی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ چلنے کے بعد زیادہ امپیر کرنٹ لینا شروع کر دیتی ہیں زیادہ وات لینا شروع کر دیتی ہیں تو اس ڈیوائس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے اس کے امپیر کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر اس کے امپیر ہوں تو یہ فوراں سے ہمارے لوڈ کو بند کروا دے آپ لوگ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹی سی ڈیوائس ہے اتنے زیادہ کام کس طرح سے کرے گی یہ محض باتیں نہیں ہیں ہم آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ یہ واقعی میں اس طرح سے کام کر دیتی ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس ڈیوائس کے اوپر آل لوڈ کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آل لوڈ اچھی ہے فنچنگ اچھی ہے LCD ڈسپلی ہے یہاں پر دو بٹن S1 اور S2 کے نام سے ہیں یہاں پر آپ اپنا پلگ لگا سکتے ہیں وائر کی بات کریں تو کافی اچھی خاصی اس کے اندر وائر استعمال کی گئی ہے اب یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ آپ کو بتائے گا کہ 236 وولٹ آ رہے ہیں یہاں پر جو آپ نے لوڈ کنیکٹ کیا ہوگا اس کے امپیر آپ کو بتائے گا یہاں پر ٹوٹل کلو وارٹ آئیں گے پانچ سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد اگلی ریڈنگ آتی ہے تو یہاں پر فرکونسی پچاس ہرٹز آ رہی ہے ادھر لوڈ آئے گا یہ پاور فیکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لوڈ کا کتنا پاور فیکٹر جو آپ نے کنیکٹ کیا ہے سیم پھر سے وہی ریڈنگ دوبارہ سے ریپیٹ ہوگی ابھی یہاں پر باری آ جاتی ہے اس کی ایکوریٹ ریڈنگ بھی دیتی ہے کہ نہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر پانچ وارٹ کا بلپ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ میں نے اس بلپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ریڈنگ آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پانچ وارٹ کا یہ آپ کا بلپ آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے زیرو پوائنٹ فائی فور اس کا پاور فیکٹر ہے اور یہ زیرو اشاریہ زیرو چار امپیر ایسی کے ڈراغ کر رہا ہے اس کے ایکوریسی کا اندازہ آپ یہی سے لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پانچ وارٹ کا بلپ اس کے ساتھ کنیکٹ کیا تو ہمیں یہ وہ بتا رہا ہے بالکل ایکوریٹ کے پانچ وارٹ کا آپ نے اس کے ساتھ لوڈ کنیکٹ کیا ہے اب یہاں پر ہم نے دوسرا بارہ وارٹ والا بلپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جو کہ دس سے بارہ کے ترمیان جس کی ریڈنگ ہونی چاہیے میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں 0.07 امپیر یہ کنزیوم کر رہا ہے یہ بلپ اور یہ دس وارٹ آپ کے سامنے دس وارٹ یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ اس وقت ہمارا یہ لیڈی بلپ دس وارٹ کنزیوم کر رہا ہے ابھی یہاں پر باری آ جاتی ہے اس ستری کو چیک کرنے کی کہ آیا ہے ایکچول میں یہ ستری کتنے وارٹ کی ہے میں اس کو یہاں سے ٹرن آن کر دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سی یہ اس کی کرنٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہے 4.7 امپیر یہ اس تری ڈراغ کر رہی ہے اس وقت اور اگر وارٹ کی بات کریں تو ایک ہزار ساٹھ وارٹ کی اس تری اس وقت کام کر رہی ہے اس کا پاور فیکٹر پاور فیکٹر پاور فیکٹر پاور فیکٹر نائن ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ ریزسٹیو لوڈ ہے اس کا پاور فیکٹر یونٹی ہوتا ہے پاور فیکٹر ایک کے درمیان ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4.6 امپیر یہ کنزیوم کر رہی ہے ایک ہزار پچاس وارٹ اور پاور فیکٹر زیرو شاریہ نو اس ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی چارجر کے بھی وارٹ چیک کر سکتے ہیں کہ ایکچوال میں ایک چارجر کتنے وارٹ کی کنزمشن کرتا ہے یہاں پر میں نے چارجر کو کنیکٹ کر دیا ہے تو ریڈنگ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی 5 وارٹ سے سٹارٹ ہوئے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائے گا کیونکہ یہ فاس چارجر ہے تو یہ تقریباً 15 وارٹ کنزیوم کرتا ہے 5 سے 15 کے درمیان یہ چارجر وارٹ جو ہیں نا وہ کنزیوم کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ 15 سے 16 وارٹ کی کنزمشن کر رہا ہے اس کے علاوہ اس ڈیوائس کے ساتھ آپ اپنے گھر کی باقی چیزیں جس میں واشنگ مشین ویکیوم کلیڈر میوزک پلیئر LCD LED TV فریج وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں زیادہ تر مسئلہ لوگوں کو فریج کے وارٹ چیک کرنے میں آرہا ہوتا ہے کہ ہم نے فریج سولر کے اوپر چلانی ہے ایکچول میں وہ کتنے وارٹ کیا کتنے وارٹ کنزیوم کرتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں گراؤن فلور کی طرف وہاں پر جا کر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ایک بڑا ڈیپ فریزر اور ایک چھوٹی فریج کتنے وارٹ کنزیوم کرتی ہے اس کا سٹارٹنگ ٹارک کیا ہوتا ہے ابھی یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ایک بڑے سائز کا ڈیپ فریزر موجود ہے جو کہ عام طور پر کریانے کی شوفز کے اوپر پڑا ہوتا ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اس کا سٹارٹنگ ٹارک کیا ہے کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے ابھی یہاں پر میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میری فریج سٹارٹنگ کے اوپر کتنے امپیر لیتی ہے تو میں یہاں پر اس کا پلکڈ ڈریکٹ لی اس کے اندر لگا دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6.3 امپیر ہماری فریج نے اس وقت سٹارٹنگ کے اوپر امپیر لیے ہیں 355 وارٹ سٹارٹنگ کے اوپر یہ ڈرہ کر رہی ہے اور یہ اس کا پاور فرکٹر 0.7 سے 0.6 ہے ابھی یہ 1.8 1.7 امپیر کے اوپر آ چکی ہے 262 وارٹ 259 وارٹ اسی طریقے سے یہ ویری کرتی رہے گی ابھی دوستو ہم آپ لوگو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی پروگرامنگ کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے پروگرامنگ سے مراد یہ ہے کہ ہائی وولٹیج کس طرح سے سیٹ کرنے ہیں لو وولٹیج کس طرح سے سیٹ کرنے ہیں جب آپ دبا کر رکھیں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے لکھا نظر آئے گا فریج اگر آپ اس پروٹیکٹر کو فریج کے اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے یہی رہنے دیں اگر آپ اس کو LCD کے اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں یا کم وارٹ کے لوڈ کے اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹن کو جب آپ پریس کریں گے تو یہ LCD کے اوپر کنورٹ ہو جائے گا سو آپ یہاں سے اپنی مرضی کی سیلیکشن کر سکتے ہیں میں اس کو فریج کے اوپر یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں اس کے بٹن کو جب پریس کروں گا اس کو میں فریج کے اوپر لے آتا ہوں اس کے بعد پھر سے آپ نے ان دونوں بٹن کو دبا کر رکھنا ہے تو اگلا پروگرام آ جائے گا یہاں پر T1 آ رہا ہے یہ تیرف ون ہوتا ہے بیسیکلی تیرف ون کے کلو وارٹ ہاور آئیں گے اس کے بعد پھر جب دبا کر رکھتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کو ڈیلے کا آپشن اظر آ رہا ہے ڈیلی کا مطلب ہے ڈیلے ڈیلے کتنے سیکنڈ کا آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر ایسی سی کا مطلب ہے سیکنڈ ایک سو اسی سیکنڈ آپ اس کو اس کی مدد سے کم کر سکتے ہیں اور اوپر والے بٹن کی مدد سے آپ اس کے سیکنڈز کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں سو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی ڈیوائس کو آن کرواؤں تو تقریباً اس میں دو منٹ کا ٹائم ہو یہاں پر دو منٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک سو بیس سیکنڈ تو میں اس کو ایک سو بیس کے اوپر سیکنڈ کر دیتا ہوں دو منٹ کے بعد یہ میری ڈیوائس آن ہوا کرے گی جب میں اس کو لگاؤں کروں گا اس کے بعد پھر جب آپ اس کو دبا کر رکھتے ہیں تو تیسرا پروگرام آ جاتا ہے تیسرا پروگرام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کی لو وولٹیج کتنے کے اوپر سیکنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب کم سے کم کتنے وولٹیج ہوں تو یہ آپ کے آگے لوڈ کو بند کروا دے سو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اس کے لو وولٹیج بھی سیکنڈ کر سکتے ہیں لو وولٹیج ایک سو دس وولٹ منیمم وولٹیج ہیں منیمم ایک سو دس سے لے کر ایک سو ساٹھ کے اوپر آپ اس کو اپنے ایریا کے مطابق رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کسی ساپ سے وولٹیج آتے ہیں میں یہاں پر اس کو ایک سو پچاس کے اوپر سیکنڈ کر دیتا ہوں پھر میں ان دونوں پٹنز کو دبا کر رکھوں گا تو اگلا پروگرام آ جائے گا یہ ہائی وولٹیج ہیں کہ ہائی وولٹیج کتنے ہائی ہوں تو آپ کا جو لوڈ آگے لگا ہوا ہے وہ بند ہو جائے تو دو سو ستر وولٹ تک آپ اس کو میکسیمم کتنے امپیر کا لوڈ اس کے اوپر ڈرائیو کروانا چاہتے ہیں آپ اسے ایک امپیر سے لے کر سات امپیر تک کا کوئی بھی لوڈ اس سے ڈرائیو کروا سکتے ہیں جیسے ہی سات امپیر سے لوڈ زیادہ ہوگا یہ فوراں سے ٹرپ کر جائے گا آپ اسے اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دو امپیر کے اوپر سلیکٹ کرنا ہے تو ان بٹنز کی مدد سے آپ اس کو دو امپیر کے اوپر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی دو امپیر سے زیادہ کا لوڈ اس کے اندر سے گزرے گا تو یہ فوراں سے بند ہو جائے گی اس کا ایک ڈیمو بھی آپ لوگ کو ابھی تھوڑی دیر تک دکھا دیتا ہوں اس کو ہم دو امپیر کے اوپر سیٹ کر دیتے ہیں پھر سے ہم ان دونوں بٹنز کو دبار کر رکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹائمر کا آپشن آجاتا ہے کہ ٹائمر آپ کسی بھی ڈیوائز کو ٹائمر لگانا چاہتے ہیں تو کتنے منٹ کا لگا سکتے ہیں ایک چیز یاد رہے کہ ٹائمر جو ہے وہ منٹس کے اندر ہے سو یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں منیمم پانچ منٹ سے لے کر ایک سو اسی منٹ تک آپ اس کو ویری کر سکتے ہیں ایک سو اسی منٹ کا مطلب یہ ہے کہ تین گھنٹے تک آپ اپنی کسی بھی ڈیوائز کو ٹائمر لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ون ہاس پاور کی موٹر ہے جو کہ سات سو چھالیس وارٹ بنتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ایک موٹر جو ہے وہ صرف ایک گھنٹہ چلے تو میں یہاں پر اس کو ساٹھ منٹ کے اوپر سلیکٹ کر کے اس کو سیو کر دوں گا ادروائز ہم نے اس ٹیسٹنگ میں آپ کو دکھانا ہے کہ پانچ منٹ کا اس کا جو ٹائمر ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو میں اس کو پانچ منٹ کے اوپر لے کے آتا ہوں تاکہ یہ جو ٹائم کی بجت ہے وہ کی جا سکے ویڈیو اس لیے زیادہ لمبی ہو رہی ہے کیونکہ ہم آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں اس کے فیچرز کے بارے میں ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کے سارے کانسپٹ کلیر کیا جائیں اس دیوائز کے بارے میں یہاں پر جو ٹائمر ہے وہ میں نے پانچ منٹ کا لگا دیا ہے اب ان دونوں بٹنز کو دبائیں گے تو یہ واپس اپنے اسی مینڈ ڈسپلی کے اوپر آ جائے گا جو اس کا ڈیفال ڈسپلی تھا ابھی یہاں پر ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جس کی مدد سے ہم اس کے والٹیجز کو کم اور زیادہ کر کے اس کے اوپر یہ ٹیسٹ کریں گے کہ آیا اس کے اندر انڈر انڈ آور والٹیج کی پرٹیکشن ہے بھی کہ نہیں یہاں پر میں نے اس کے ساتھ اپنی ایک سٹوڈیو لائٹ کو کنیکٹ کر دیا ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وولٹ میٹر کے اوپر دو سو انتیس وولٹ شو ہو رہے ہیں سیم اسی میٹر کے اوپر دو سو انتیس آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آئیں گے دو سو انتیس سے دو سو تیس میں یہاں پر ان وولٹیجز کو کم کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کی پروگرامنگ میں یہ سیٹ کیا تھا کہ جیسے ہی ایک سو پچاس وولٹ سے وولٹ کم ہو تو ہماری یہ ڈیوائس آگے جتنے بھی لوڈ لگے ہو ہیں ان کو ڈسکونیکٹ کر دے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو وولٹیج ویری کرتے ہو نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی ویری کرتے ہو نظر آ رہے ہیں ایک سو اکانوے ایک سو اسی ایک سو چوہتر ابھی ایک سو ساٹھ وولٹ ایک سو پچپن ایک سو پچاس آپ لوگ نے یہاں پر دیکھا کہ جیسے ہی ایک سو پنتالیس سے ایک سو سنتالیس وولٹ تک ہمارے وولٹیج آتے ہیں تو یہاں پر اس ڈیوائس کے اوپر انڈیکیشن آ رہی ہے کہ لو وولٹیج اور اس سائیڈ والی جو لائٹ ہم نے سٹوڈیو لائٹ لگائی تھی وہ بند ہو چکی ہے ابھی آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ون فورٹی فائی وولٹ یا ون فورٹی سکس وولٹ یہاں پر آپ لوگوں نظر آ رہے ہیں یہاں پر لوگ انڈیکیشن آلیڈی ہے کہ لو آپ کے وولٹی لو ہو گئے ہیں ون فورٹی سیون وولٹ یہاں پر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جب تک یہ وولٹ سٹیبل نہیں ہوگے تب تک ہماری یہ سٹوڈیو لائٹ آن نہیں ہوگی میں ان وولٹیج اس کو ایک سو ساٹھ وولٹ کے اوپر کر دیتا ہوں ابھی جیسے ہی ایک سو ساٹھ وولٹ کے اوپر ہمارے وولٹیج آتے ہیں تو ساتھ ہی سٹوڈیو لائٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آن ہو جاتی ہے یہاں پر وولٹیج آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ابھی ہم اس کی ہائی وولٹیج پروٹیکشن کو چیک کرتے ہیں میں اس ویریبل ٹرانسفارموں کو گمہا کر فل کے اوپر کر دیتا ہوں آپ لوگ اس ڈوائز کے اوپر چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے دوبارہ سے ہماری لائٹ کو آف کر دیا ہے ٹو سکسی سیون وولٹ یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں جب تک یہ وولٹ سٹیبل نہیں ہوں گے تب تک یہ ڈیوائز ہمارے آگے لگے ہوئے لوڈ کو آن نہیں کروائے گی سو میں ان کو دوبارہ سے دو سو بیس وولٹ کے اوپر لے آتا ہوں جیسے ہی دو سو بیس کے قریب آئے گی ویسے ہی اس کے ٹائمر کے مطابق ہماری سٹوڈیو لائٹ آن ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آور والٹیج اور انڈر والٹیج کی پرٹیکشن بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے اب یہاں پر باری آ جاتی ہے آور کرنٹ پرٹیکشن کو ٹیسٹ کرنے کی جیسا کہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ جتنے امپیر کی کرنٹ آپ اس کے اوپر سلیکٹ کریں گے اس سے زیادہ کی جب اس کے اندر سے کرنٹ فلو کرے گی تو یہ آگے والے لوڈ کو آف کروا دے گی یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے پروگرامنگ میں دو امپیر کی کرنٹ کی سلیکشن کی تھی کہ دو امپیر سے زیادہ کا کوئی بھی لوڈ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو تو یہ فوراں سے اس لوڈ کو بند کروا دے اس اسٹری کا لوڈ چونکہ آپ کو پتہ زیادہ ہے تو میں اس کو آن کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فور پائنٹ ٹو امپیر اس وقت آیا تھا فوراں سے اس نے ہماری اسٹری کو آف کروا دیا دوبارہ سے پھر سے ٹائمر آن ہوگا پھر دوبارہ سے اسٹری آن ہوئی ہے پھر دوبارہ سے آف کر دے گی جب تک آپ اس کا اوبر لوڈ ہٹائیں گے نہیں تب تک یہ اسی طرح سے ڈیوائس آپ کے لوڈ کو بند کرواتی رہے گی اور جو ٹائم آپ نے اس کے اوپر سلیکٹ کیا ہوگا اتنے ٹائم کے بعد دوبارہ سے پھر یہ آپ کے لوڈ کو آن کروا دے گی ابھی یہاں پر باری آ جاتی ہے ٹائمر کو ٹیسٹ کرنے کی کہ ٹائمر آیا اس کے اوپر ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے کہ نہیں تو یہ اوپر والا جو ایس ون والا بٹن ہے اس کو آپ نے تھوڑی سی دید دبا کر چھوڑ دینا ہے یہاں پر آپ لوگ کو لکھا نظر آئے گا ٹائمر آن اس کا ٹائم آن ہو چکا ہے جو ٹائم آپ نے اس کے اندر فیڈ کیا ہوگا اس ٹائم کے مطابق یہ آپ کے لوڈ کو ڈسکنیکٹ کروا دے گی ہم نے اس کے ساتھ ایک یہ دس وٹ والے بلپ کو کنیکٹ کر دیا ہے آپ لوگ دیکھئے گا کہ جیسے ہی پانچ منٹ پورے ہوں گے یہ فوراں سے ہمارے بلپ کو آف کروا دے گی یہاں پر لکھا ہوئے ٹائم چار منٹ بلکہ چار منٹ باقی رہ گئے ہیں آپ کا لوڈ آف ہونے میں یہ لائیو مونیٹرنگ بھی آپ کو دے گی کہ جناب اتنا ٹائم رہ گیا ہے آپ کا لوڈ اتنے ٹائم کے بعد بند ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو باقی فیکٹرز بھی بتاتی رہ گی کہ پاور فیکٹر کتنا ہے یہ دیکھیں ابھی تین منٹ رہ چکے ہیں تو اسی طرح سے یہ آہستہ آہستہ پانچ منٹ کے بعد ہمارے لوڈ کو آف کروا دے گی آپ لوگ نے یہاں پر دیکھا کہ جیسے ہی ہمارا ٹائم پورا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے لوڈ کو ڈسکنیکٹ کروا دیتی ہے اور یہاں پر اس کی آپ ریٹنگ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ زیرو زیرو وات آ جائے گا سو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے فیچرز اس کے اندر بلکل ٹھیک ترہا سے کام کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ ایک مہنگی ڈیل ہے اتنی لو پرائس میں آپ کو ایک اچھی پاکستانی پروڈکٹ کیے اس کو ٹرن آن کروائے گا ایک دفعہ سے آن ہوا ہے پھر دوبارہ سے بند ہو چکا ہے دوبارہ سے پھر اس کی ریلے نے آن ہوا ہے اور یہ چھے اور یہ میکسیمم چھے امپیئر کی کنزمشن کر رہا تھا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ترہ سے کام کر رہا ہے یہ تقریباً ایک ہزار وات لے رہا ہے زیرو پوائنٹ ایٹ پاور فیکٹر ہے اس کا اور یہ فائل پوائنٹ فری امپیئر کنزیوم کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لال پمپ اس کے اوپر چل تو جاتا ہے مگر جو پہلی ٹرائی ہے اس کے اوپر نہیں چلتا دوبارہ سے جب ریلے ٹریپ ہو گئے دوبارہ سے پھر سے آن ہوتی ہے تو پھر ہمارا یہ لال پمپ اس کے اوپر ٹھیک ترہ سے کام کرتا ہے جو کہ فائل پوائنٹ ثری امپیئر کی کنزمشن کر رہا تھا ابھی یہاں پر آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سمارٹ ڈیوائس کو سمارٹ ساکٹ کو ہم اپنے ایسی کے ساتھ جو کہ ڈیڈ ٹرن کا ہے اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں تو میرا جواب ہے نہیں کیونکہ ڈیڈ ٹرن کا جو ڈی سی انورٹر ایسی ہوتا ہے وہ آٹھ سے لے کر دس امپیئر کی کنزمشن کر رہا ہوتا ہے میکسیموم تو یہ ڈیوائس سات امپیئر کی ہے تو یہ اس کے اوپر کام نہیں کرے گی بلکہ ٹرپ کروا دے گی آپ کا کوئی بھی لوڈ جو کہ سات امپیئر تک ہے اس کو یہ بڑی ہی آسانی سے ڈرائیو کروا سکتی ہے سات امپیئر سے جیسے ہی لوڈ بڑے گا یہ اس کو آف کروا دے گی بارہ سو وارڈ تک کا کوئی بھی لوڈ آپ اس کے اوپر ایزیلی چلا سکتے ہیں اس کا ایک اپگریڈ ورین انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا جو کہ پندرہ امپیئر میں ہوگا اس کے اوپر آپ کا آسانی سے ایسی لال پمپ بڑے سائز کے ڈی فریزر یہ ساری چیزیں جو کہ زیادہ لوڈ لیتی ہیں زیادہ امپیئر لیتی ہیں وہ اس کے اوپر انشاءاللہ اچھی طرح سے کام کریں گی مگر یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک اچھی کام کی چیز ہے اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پورٹیبل ہے ایزیلی آپ اس کو اپنی جیب میں ڈال کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں کوئی بھی الیکٹونکس کی پروڈکٹ آپ خریدنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی فریج وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز خریدنے جا رہے ہیں جس کا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ زیادہ وارٹ تو نہیں یوز کرے گی تو اس کے اوپر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ڈیوائس کے اوپر ہم نے اتنی چیزیں ٹیسٹ کی ہیں ابھی تک ایک یونٹ بھی کنزیوم نہیں ہوا تو یہاں پر ایک چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ ایک ہزار وارٹ کا لوڈ ایک گھنٹہ مسلسل آپ کسی بھی میٹر کے اوپر چلاتے ہیں انرجی مونیٹر کے اوپر تو پھر جا کر ایک یونٹ کنزیوم ہوتا ہے تو ہم نے صرف تھوڑی تھوڑی دیر لگایا اس لیے آپ لوگوں کو ریڈنگ میں فرق نہیں نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو ٹی ون لکھا نظر آ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرف ون اگر آپ اس بٹن کو دبا کر چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر ٹی ٹو لکھا نظر آ رہا ہے جو کہ ٹیرف ٹو ہے جس طرح سپیڈو میٹر کے اندر دو سے تین قسم کی ریڈنگز ہوتی ہیں اسی طرح سے اس کے اندر بھی آگر پھر دوبارہ سے اس بٹن کو دبا کر چھوڑ دیں گے یہاں پر آپ کے سامنے تیسری ریڈنگ آ جائے گی جو کہ ٹوٹل کلو وارٹ ہاور ہے جو کہ ٹیرف ون اور ٹیرف ٹو کو ملا کر آپ کے سامنے آتی ہے ٹی ون اور ٹی ٹو کو آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں مگر اس ٹوٹل کلو وارٹ ہاور کو آپ ریسیٹ نہیں کر سکتے اس ڈیوائس کے اوپر آپ کو 568 یونٹ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے اس کے اوپر مسلسل ٹیسٹنگ کی ہے مسلسل دو سے تین ماہ ہم اس کے اوپر لگے رہے ہیں اسی ڈیوائس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کے یونٹس کی ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے اس کو لگا کر رکھا تو تب ہی آپ کو ٹوٹل کلو وارٹ ہاور 568 یہاں پر نظر آ رہے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے